السلام علیکم آج میں آپ کو علم کے فائدے کے بارے میں بتاؤں گا علم عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلق جاننا اور واقفیت کے ہیں اسطلاع میں کسی نئی چیز کو سمجھنے یا کسی ہنر کو سیکھنے کو علم کہتے ہیں اس علم کی بنا پر انسانوں کو فرشتوں پر برطری حاصل ہوئی ہے اور اشر و مخلوقات کہلائی ہے علم ایک نور ہے اس کے بغیر انسان جاہل ہے نہ اسے بات کرنے کا ڈھانگاتا ہے اور نہ زندگی گزارنے کے آدھا علمی سے انسان کی عزت نیک نامی برطری اور فضیلت قائم ہوتی ہے اگر انسان کے پاس علم نہ ہو ہو تو اس میں ہیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا قرآن کریم میں علم کی اہمیت اور فضیلت میں کئی آیات آئی ہیں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی رب زندی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وعی نازل ہوئی ہے اس کا آگاز اقرار یعنی پر سے ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں بھی علم کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے ایک اور جگہ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گوت سے قبر تک علم حاصل کرو شکریہ شکریہ